بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم لوٹن کی سرزمین سے آج روحانی مسائل کا امارا یہ پروگرام انشاءاللہ و تبارک و تعالی شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے عالمی مبلغ اسلام جگر گوشہ عدر سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ پیر طریقہ جناب صاحب زادہ سلطان فیاض الحسن صاحب سروری قادری دامت برکات مولالیہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی بیشباہ مسروفیات میں سے وقت نکال کے آج آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہمیں نوازیں گے اس بابرکت تقریب کا آغاز قرآن عزیز کی تلاوت سے کیا جاتا ہے اور قرآن عزیز کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب آفظ وسیم صاحب کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاب côt جو میں ادا کرتے ہیں حصوم ہیں اگرآن عزیز کی تلتے ہیں بسم اللہ الرحیم آلم الرحیم والشهادت هو الرحمن الرحیم اللہ 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 الملک القبض السلام المؤمن المهیم العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما اللہ 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 موسیقی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب جنیت صاحب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب جنیت صاحب کو پہ سج گینے گلیاں بازار سوڑا آیا پہ سج گینے گلیاں بازار جشن ملاد مناؤ سارے آگینے سرکار سوڑا آیا پہ سج گینے گلیاں بازار سوڑا آیا پہ سج گینے گلیاں بازار آمینہ دے گھریاں ونوالا ساٹے باغ جگاں ونوالا ساٹے باغ جگاں ونوالا عرشایت تے جاون والا عرشایت تے جاون والا اللہ دا دلدار سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں بازار سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں بازار امت دا سہارا آیا اللہ دا پیارا آیا عرش بری دا تارا آیا ہو گیا پیڑا فار سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں بازار سوڑا آیا تے سج گینے گلیاں بازار آیا میرا کمیلی والا آیا میرا کمیلی والا پہ کوئی نارا مارے آئے آیا میرا کمیلی والا پہ کوئی نارا مارے آئے آیا میرا کمیلی والا ہم احمد دا سوڑا آیا احمد دا سوڑا آیا ہم احمد دا احمد دا سوڑا کمیلی والا احمد دا سوڑا آیا آیا میرا کمیلی والا ترنے والی بات کی ہے تو آج یادنی شریپ کریں جس سرکار بہت سے آدم کی بارگاہ میں من کو اپیش پڑھا ہے پیراں دے پیر یاروں ڈبیاں نے تار دے پیراں دے پیر یاروں ڈبیاں نے تار دے منگتے میراں دے جیڑے کترے نہیں ہار دے منگتے میراں دے جیڑے کترے نہیں ہار دے دامن میراں دا پھڑیاں پھر کوئی کم نہیں اڑیاں دامن میراں دا پھڑیاں پھر کوئی کم نہیں اڑیاں وارس نے گو سل آزم میں اوگن ہار دے وارس نے گو سل آزم میں اوگن ہار دے پیراں دے پیر یاروں اوہ نانو دکھڑے جگتے رہ دے نہیں کوئی یاروں اوہ نانو دکھڑے جگتے رہ دے نہیں کوئی یاروں یا میراں گو سل آزم جیڑے پھوکار دے یا میراں گو سل آزم جیڑے پھوکار دے پیراں دے پیر یاروں اور کیداروں میرا میرا کیداروں میرا میرا ٹوٹ جاون سب زنجیرا کیداروں میرا میرا ٹوٹ جاون سب زنجیرا یا میرا گو سل آزم دکھڑے نسار دے پیراں دے پیر یاروں اور ہر دم دے نال پکاروں زیا دل دے نال جتاروں ہر دم دے نال پکاروں زیا دل دے نال جتاروں کرما دے چھٹے میرا ہر پا سے مار دے کرما دے چھٹے میرا ہر پا سے مار دے پیراں دے پیر یاروں دبیاں نیتار دے ناظرین اکرام روحانی مسائل کے اس پروگرام میں تصوف اس کی مبادیات اس کی حقیقت اور صوفیاء کرام کے احوال کے حوالے سے انشاءاللہ ابھی ہم قبلہ پیر صاحب سے گفتگو کریں گے اور آپ کے ملفوزات اور ارشادات سماعت کریں گے خصوص بالخصوص آپ کا تعلق چونکہ ایک عظیم علمی اور روحانی خانوادہ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سے ہے اس حوالے سے سب سے پہلے میں جناب پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تصوف اس کی حقیقت کیا ہے آج کے زمانے میں کچھ لوگ جو کلمہ گو ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی تو تصوف کو یہ کہتے ہیں کہ یہ عجمی تصورات کا مجموعہ ہے اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک افیون کی گولی ہے اور کبھی تصوف کے ماننے والوں کو اوپر شرک یا اس قسم کے فتوے تک بھی لگا جاتے ہیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ تصوف اسلامی کی حقیقت کیا ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین پیارے اے الاسلام بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اے الاسلام آج لیوٹن کی سرزمین پر حضر سلطان باہو ٹرسٹ کے نیٹ ورک کا ایک اہم سینٹر الہراج ایوکیشن سینٹر سے یہ روحانی مسائل کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے آپ سب اہلِ محبت ہیں اور یہ وہ محبتیں ہیں جو پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جن پر وہ خود بھی پیرہ دے رہا ہے اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے وہ کیا ہیں پھر اس وقت جو پریکٹس ہو رہی ہے بالخصوص ہم جو اہلاللہ سے محبت رکھنے والے ہیں ہم جو پریکٹس کرتے ہیں ہم جس والحانہ انداز میں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور ان سے فیوز و برقات کے طالب رہتے ہیں اس کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو جائے گا آئینہ ایک ایسی چیز ہے جو صورت کا حسن دکھا دیتا ہے تو آج ہم اسلام کے آئینے میں قرآن کے آئینے میں پیارے مصطفیٰ کے پیار کے آئینے میں یہ دیکھیں گے کہ جو پریکٹس ہم لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے اور بہت سارے ادارے بہت ساری تنظیمیں بہت ساری جماعتیں بہت سارے گروہ بھی اسلام کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ میں کوئی دعویٰ کروں یا کسی اور کے دعویٰ کو میں رد کروں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام ہے کیا اندین انداللہ الاسلام یہ وہ پسندیدہ راستہ ہے جسے اللہ نے اسلام کے نام سے پسند فرمایا ہے اب اسلام کے عنوان سے جتنے بھی نام پیش کیے جائیں گے اور جتنے بھی دعویٰ رکھے جائیں گے وہ آز خود رد ہو جائیں گے اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوں گے جس کا نام اسلام ہے اب سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسلام کے نام کا حسن جو ہے اور اس کی آئیڈیالوجی جو ہے اور اس کی جو پریکٹس ہے وہ کیا ہے یہ بات تو تہہ ہو گئی کہ یہ اللہ کی پسند ہے اس کا نام بھی اور اس کا کام بھی یہ اللہ کا پسندیدہ خزانہ ہے ہم خوشکشمتی سے اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں اب اس کے ظہور کے لیے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے اسلام کی روشنی کو عام کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ کیا ہے اس پاک ذات نے جو تھی ہے اور رہے گی وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی نہ تھا وہ اس وقت بھی ہوگا جب کوئی نہیں ہوگا تو آج اس کے ہونے کا جو ظہور ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے اس کائنات کا پہلا انسانی وجود جو لباس انسان میں آیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذاتے والا صفات ہے انسان کی تخلیق کا آغاز جناب سید آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے انہیں خلیفت اللہ فیل آرد بھی کہا گیا انہیں نبوت کا حسن بھی عطا کیا گیا اور ان کو انسانیت کی تخلیق اور اس کی تشکیل اور اس کی آگے جو بڑھانے کی اس کی چاہت تھی اس کو بھی بنیاد بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آگے ایک نسل ہمیں چلتی نظر آتی ہے تو انسان کا وجود جو ہے اب یہ صرف یہی مخلوق نہیں ہے جسے ہم انسان دیکھ رہے ہیں مخلوقات اور بھی ہیں ان میں بہت ساری مخلوقات کا ذکر نبی کہا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ایک دو مخلوقات کا ذکر ضروری ہے انسان کی تخلیق سے پہلے فرشتے موجود تھے اور آپ سب جانتے ہیں انہیں نور سے بنایا گیا اور آج جب کہیں بھی نور کی بات ہوتی ہے چاہے وہ نورِ نبوت کی ہے یا جس وجود میں نورِ نبوت ٹھہرتا ہے اس کی ہے کچھ لوگ نور کو سمجھ نہیں پاتے اور فوری طور پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے تو آپ اللہ کے سبعہ کسی اور کو بھی نور کہیں گے تو اس سے اللہ کی شان میں کم ہی آ جائے گی لیکن یہ فیصلہ تو فرشتوں کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا کہ فرشتے نور سے بنے ہیں کوئی ایک دو چار نہیں ہیں کوئی بیس تیس پچاس نہیں ہیں کوئی سو ہزار نہیں ہیں لاکھ کروڑ نہیں ہیں انگند ہیں بے شمار ہیں اب ان کے بارے میں ہر بندہ یہ معنی پر مجبور ہے کہ انہیں نور سے بنایا گیا ہے تو فرق پھر کیا بنا ادھر نور نبوت کی انتہا جو شکل ہے اس کو بھی اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تسلیم کر پا رہا تو یہاں تو انگند فرشتوں کو نور سے بنا ہوا مان رہا ہے اور وہاں دلیل یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ بھی نور ہو اور نبی بھی نور ہو تو اللہ کے نور ہونے میں فرق آ جاتا ہے یہاں انگند فرشتے نور سے بنے ہیں اور اتنے بن کر بھی اللہ کے نور میں فرق نہیں لاسکے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک بددیانتی کی بنیاد پر اس حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اللہ کی ذات کا جو نور ہونا ہے اس میں اور بندے کا نور ہونا جو یا اس کی مخلوق کا نور ہونا اس میں فرق یہ ہے کہ اللہ وہ نور ہے جو ہر ایک کو بنانے والا ہے فرشتے وہ نور ہیں جو بنائے گئے ہیں بنانے والا اور بننے والا بڑا فرق ہے اور پھر جو بنانے والا فرشتوں کو بنا رہا ہے اور نور سے بنا رہا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ نور وہ میٹیریل ہے جو لطافت کی انتہا پہ پہ پہنچا ہوا ہے اس کے باوجود اس نوری مخلوق کے مقابلے میں اللہ کریم نے مٹی سے بنے و انسان کے بارے میں اعلان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ یہ جو تمہیں مٹی کی مورتی نظر آ رہی ہے تم اس کے بارے میں سوالات کرتے ہو تمہیں کیا خبر کہ یہ مٹی میں اس روپ میں رب نے بنایا کیا ہے اتنا جملہ ہی کافی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بے شک وہ نور سے بنے ہیں بنانے والے تو ہم ہیں نا ادھر جن ہے یہ آگ سے بنائے بنایا ہم نے اس کو بھی ہم نہیں بنایا ہے لیکن فرق یہ ہے یہ نور سے بن کر وہ نہیں بنا وہ آگ سے بن کر وہ نہیں بنا جو مٹی سے بن کر انسان کو حملے بنا دیا ہے بلکہ اگر اس کی میں یوں اس کا ٹرانسلیشن کروں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیقات کا شہکار موڈل پیار فرمایا ہے بلکہ اپنی تخلیقات کا حسن دکھانے کے لیے جو پریزنٹیشن وہ پیش کر رہے ہیں وہ انسان کے روپ میں کر رہے ہیں اور ایک جو فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ انسانی جو وجود ہیں اور خاص کر فرمایا ہے میری امت میں کچھ ایسے انسانی وجود بھی ہوں گے اور ہیں جن کو دیکھنے سے جن کو دیکھنے سے یہ امت میں وجودوں کا حال ہے جن کے دیکھنے سے دلوں کو رب کا کنیکشن مل جائے گا اور دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ جو افراد ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی یہ خصوصیت چونکہ اس بنیاد پر ہے جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ہے تو ذرا سوچیے جن کا نام لینے سے اتنا بڑا منصب مل رہا ہو تو ان کو دیکھنے سے کیا ملتا ہوگا تو میں یہ ایک بنیادی بات آپ سے ارز کر رہا تھا اور یہ بات جاننا اہل اسلام کے لئے بہت ضروری ہے کہ اللہ کریم جللہ وعلہ شانہوں نے سب کو بنایا ایک جیسا نہیں بنایا فرشتوں میں تسلیم اور ہزار رکھی تو جن میں قوت اور طاقت رکھی انسان میں شعور بھی اس درجے کا رکھا اور اس شعور کی پرواز بھی وہ رکھی کہ اس کی رسائی پروردگار نے لا مقاں تک کر دی تحرے مقاں تو مقین کے لئے ہوتا ہے اور لا مقاں کا مطلب یہی ہے کہ وہ مقاں نہیں لیکن ہم نے دیکھا ایک لمحہ وہ بھی آیا ایک گھڑی وہ بھی آئی ایک رات وہ بھی آئی جب یہ قائناتِ اردو سما سے آگے صدرت المنتحہ سے آگے جہاں پہنچ کر قدسیوں کا امام یہ کہتا نظر آتا ہے کہ میں اگر اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا لیکن میرا اور تیرا مصطفیٰ اس سے آگے جا رہا ہے تو میں نے اسلام کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ کریم جلہ وعلا شانہو نے جس منشور کا نام اسلام پسند فرمایا اس منشور کو عطا کرنے کے لیے اس منشور کو اکٹیویشن کے لیے ایک ذات کا انتخاب کیا ہے تو وہی الہ کلمہ جناب آدم کا بھی لا الہ الا اللہ تھا جناب نو بھی اسی کلمے کی تلقین کرتے رہے جناب عیسیٰ تک اسی کلمے کا بیان چلتا رہا لیکن آج عیسائیت کو دیکھیں یہودیت کو دیکھیں دیگر مذاہب کو دیکھیں کہیں اس کی انویت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے چودہ سو سال گزر گئے اسلام عرب سے نکل کر عجم تک پہنچا افریقہ تک پہنچا ہندو پاک تک پہنچا فاریش تک پہنچا امریکہ تک پہنچا زبانیں بدلیں لیکن کلمہ نہیں بدل سکا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو اثارت ہی ہے پوچھیں نہیں ہوں پائی اور پھر چونکہ بیسیت مسلمان ہمارے سفر کا آغاز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اسی پر بات کرتے ہیں کہ اس کلمے میں ہمارے لیے کیا ہے اب دیکھیں لا سے بات کا آغاز ہو رہا ہے نفی ہو رہی ہے کس بات کی نفی ہو رہی ہے تمہیں وجود دیا گیا ہے لیکن اس وجود پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو یہ اٹھا نہ سکے تمہیں مال دیا جا رہا ہے اس مال کو اپنے لئے وبال نہ بننے دینا تمہیں حسن دیا جا رہا ہے اس کو اپنے لئے بدنما نہ ہونے دینا تمہیں اسلام دیا جا رہا ہے اس میں فرقہ واریت نہ پھیلنے دینا تمہیں قبائل بنایا جا رہا ہے لیکن اس پر اپنی برتری نہ لانے دینا کسی کو برتری کس کی ہے انہا کرمکم انداللہ اتکاکم چودری صاحب ہونا ٹھیک ہے مالک صاحب ہونا ٹھیک ہے شاع صاحب ہونا ٹھیک ہے تعرف کے لئے ٹھیک ہے پہچان کے لئے ٹھیک ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ تعرف کے لئے کوئی حرج نہیں ہے پہچان کے لئے کوئی حرف نہیں ہے بھئی ایک گھر میں پانچ بچے پیدا ہوتے ہیں پانچ مختلف نام ہوں گے پہچان کے لئے ہوں گے پہچان کے لئے نام رکھنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ صرف نام سے عزت بن جاتی ہے تو یہ غلط فہمی ہے عزت کام سے بنتی ہے اور کام کیا ہے اپنی من مانی چھوڑ کر اس کی حکمرانی کو مان لینا اپنے نفس کی خواہشات سے نکل کر اس کے پیار کی دنیا میں آ جانا اور دیکھیں میں یہاں ایک بڑی اہم بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انسان کا وجود جو ہے اس کی تخلیق کو آسن تو ویسے ہی قرار دے دیا تھا اور اس حسن کا محور و مرکز اس پورے وجود میں چہرے کو نہیں قرار دیا حالانکہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے دل کو قرار دیا دل کو پورے وجود میں بادشاہ کی حصیت حاصل ہے اور مقام دل کی بھی یہ قفیت ہے ویسے آنکھیں دیکھتی ہیں تو بات چل پڑتی ہے دماغ سوچتا ہے تو سفر شروع ہو جاتا ہے ہاتھ اور پاؤں کام کرتے ہیں تو تحرک پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو قوت کام کر رہی ہے وہ دماغ نہیں ہے وہ سوچے نہیں ہیں وہ نیتیں ہیں اور وہ نیتوں کے ظہور کا مقام دل ہے دل کا مقام جس کو کہتے ہیں مقام دل جس کو کہتے ہیں اب یہ جو مقام دل ہے یہ بظاہر بادشاہ نظر آتا ہے اپنے سنٹرلائزیشن کی وجہ سے لیکن اگر اس کو دوسری طرح سے دیکھا جائے تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان بھی سامنے آتا ہے کہ اس کی بادشاہی اس کے سنٹرلائزیشن کی وجہ سے نہیں ہے اس کی کمیونکیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس جسم کے اندر گوشت کے لوتھرے کو اپنے عرش کے طور پر قبول فرمایا ہوا ہے لیکن شرط یہ لگائی ہے کہ یہ دل اللہ کا عرش بنے گا تب جب یہ دل مومن ہوگا اس دل میں ایمان کا نور آئے گا اور اس دل میں ایمان کا نور لانے کے لیے ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے لا الہ سب سے پہلے اپنی نفی کرو اپنے اندر جو تم نے خواہشات کے بدھ پال رکھے ہیں اور وہ خواہشات کیا ہیں اب بہت جو کہہ دیتے ہیں یار میرا دل نہیں ہے یہ بات دل کی نہیں ہوتی ہے یہ دل کے ساتھ ایک اور مقام ہے مقام نفس جس کو کہتے ہیں دراصل جہاں سے خواہشات جنم لیتی ہیں دل نیتیں دیتا ہے تو نفس خواہشات دیتا ہے اور جب نفس دل کے تابع ہو جاتا ہے تو دل اس وقت دل مومن ہوتا ہے جب دل دل مومن ہوتا ہے تو پھر وہ عرشت پروردگار ہوتا ہے اور عرش کی جو تشریح میں نے پڑھی جو میں نے سمجھی نام تو اس کا یہی ہے اللہ کا عرش لیکن اللہ تو بیٹھنے سے پاک ٹھہرنے سے پاک اگر آپ اللہ کی ذات کو عرش پر مقیم تصور کر لیں ٹھہرا ہوا تصور کر لیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش بڑا ہوا کیونکہ عرش میں جو آ جائے وہ بڑا نہیں ہو سکتا جبکہ ہمارے عقیرہ کی بنیاد ہی ہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اب یہ نام ہے اللہ کا عرش لیکن ہم نے اللہ کو وہاں ٹھہرا ہوا نہیں دیکھا کیونکہ اللہ تو ٹھہرنے سے پاک تو پھر یہ اللہ کا عرش کیوں کہلاتا ہے یہ راز اس وقت کھلا جب شبِ میراج میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عرش پر قدم رنجہ فرمانے کا اذن ہوا اور یوں میرے اور آپ کے نبی نے قدم رکھے عرش پر اور جب یہ عرش میرے اور تیرے نبی کا فرش بن گیا آج یہ عرش سب سے اونچا ہے لیکن جب نبی اس کے اوپر کھڑا ہوا گا تو یہ تو نیچے ہوگا نا پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عرش ہے یہ ہے ہی نبی کا فرش تو پھر یقین کیجئے جب ہم دل کو اللہ کا عرش بنانے کے لیے اسے دلِ مومن بنانے کی بات کرتے ہیں تو لا الہہ میں دیکھئے ہم نے نفی کی کہ ہم نے نفس کو نہیں ماننا ہم نے خواہشات کو نہیں ماننا ہم نے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا ہے ہم نے اللہ کو بڑا ماننا ہے ہم نے اللہ کو الہ ماننا ہے ہم نے اللہ کو اپنا مالک و خالق ماننا ہے تو اب ساتھی پورا ایک تسلسل اس کے اندر موجود ہے دیکھئے اب دیکھئے لا الہہ پہلے تو نفی کرو اپنی نفی کرو ہر ایک کی نفی کرو کسی کو بھی ماننے سے انکار کر دو اب جب سب کا انکار کر دیا اپنی بات بھی ماننے سے انکار کر دیا تو اب کہا اللہ یہ جو جگہ تم سے خالی کروائی ہے یہ جو سب کا انکار تم نے کیا ہے اور الہ ماننے اللہ کو اب وہ اللہ کیا چاہتا ہے جب تم نے اللہ کو مان لیا لیکن تمہیں کیا خبر اللہ کیا ہے کیسا ہے کہاں ہے تمہیں تو خبر نہیں ہے اور یہ خبر کون دے گا محمد رسول اللہ پورے قلمے پر غور کریں پورا دین اس میں آگیا ہے پورا اسلام اس میں آگیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں لیکن اللہ کو عبادت بھی پسند ہے تو مصطفیٰ کے طریقوں والے ہیں یہ رقوع و سجود و قود و قیام کیا ہے حضرات اقرامی کبھی آپ نے غور نہیں فرمایا یہ وہ میرے اور آپ کے نبی کی خلبتوں کے وہ انداز تھے جو ہرا کی تنہائیوں میں اپنے رب سے راز و نیاز کیے تھے رب کو جو مصطفیٰ ٹھہر گئے تو اس کو قیام کرنا پسند فرما لیا جب نبی جھگ گئے تو اس کو رقوع کا نام دے دیا جب مصطفیٰ سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں تو اس کو سجدہ قرار دے دیا اب یہ ساری ادائیں سمیٹ کر اللہ نے اپنی عبادت قرار دے دیں اور آج ہم جب بات کرتے ہیں اور یہاں اس میں دیکھیں آپ پوری نماز کے اندر رکوع اللہ کے لیے سجود اللہ کے لیے قیام اللہ کے لیے نیت وہی رہتی ہے لیکن اسی نیت اسی نیت کے ساتھ کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اسی نیت کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے رکوع و سجود و قیام کرتے کرتے اسے کہنا پڑھ جاتا ہے سلام علیکہ ایوہا نبی و رحمت اللہ و برکاتم اے نبی آپ پر سلام ہو تو یہ تو نماز تو اللہ کی پڑھ رہا تھا تو نبی درمیان میں آگئے میں نے کہا مولا یہ کتنی مشکل سے ہم لوگوں کو تیرے پاس لائے تھے ہم لوگوں کو یہ کہتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بس مدد کرنے والا ہے تو اللہ ہے عبادت ہو تو اللہ کی ہو مولا یہ کتنی مشکل سے ہم تیرے پاس ان کو لائے تھے اور پھر تو نے انہیں نبی کے حوالے کر دیا ہے فرمائے یہی میرا دین ہے یہی اسلام ہے اسی میں تمہاری سلامتی ہے اس لیے کہ میں نے قیامت کے دن بھی اگر نسبت دیکھنی ہے تو انہی ہاتھوں کی دیکھنی ہے آج اگر تم امت مسلمہ ہو کنتم خیر امہ اخرجت لنناس اگر آج تم بہترین امت کہلا رہے ہو حالانکہ آمال تمہارے اس طرح حسن والے نہیں ہیں ان میں وہ حسن نہیں ہے ان میں وہ قبولیت نہیں ہے نمازوں میں وہ قبولیت نہیں ہے آزان میں وہ جذب و مسجدی نہیں ہے اور محراب و مسجد کو تم نے اس طرح پاک صاف نہیں رہنے دیا بلکہ اپنی غلطیوں کا سارا بوجھ بھی تم نے دین کے اس مرخز کو داغدار کر کے اس پر ڈال دیا ہے لیکن اس کے باوجود جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو گے تمہارے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو اب آپ اندازہ فرمائیں جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی اسلام کی تشریحات کی اور ان تشریحات میں عقائد اسلام میں جو سب سے پہلی بات ماننے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے وہ ہے اللہ کی توحید اور یہ توحید اللہ کو اس طرح ماننا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی شراکت نظر نہ آئے اور شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا شراکت نظر نہ آئے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ سجدہ آجزی کی عالی ترین شکل ہے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنے کی جب یہ ماں تھا بندے کا خدا کے دربار میں جھک جاتا ہے تو اس وقت اللہ کو اپنے بندے پر بڑا پیار آتا ہے لیکن ذرا غور تو کیجئے جب تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو جب جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام اور جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا اور سر اور ماتھا ان کے سامنے زمین پر رکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک نہیں سمجھا اپنے اس پیار میں کسی کو شرک کرنا شرک نہیں کرا دیا لیکن میں تھوڑا چیز تخصیص کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جو واقعی آپ کے بارے میں کسی کو یہ راہ قیم کرنے کا موقع دے دیں کہ آپ نے اسلام کو داغدار کر دیا ہے دیکھئے سجدے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے سجدہ عبادت دوسرا ہے سجدہ تعظیم جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ عبادت کریں یعنی اس کو معبود مانیں اس کو الہ سمجھیں اس کو سجدہ کریں تو آپ نے اللہ کی اتھاریتی کو چیلنج کر دیا لیکن جب آپ اللہ کی اتھاریتی کو مانتے ہوئے کسی کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہوئے کسی کو اللہ کا محبوب ترین شخص سمجھتے ہوئے نبی سمجھتے ہوئے آپ نے محض تعظیمن سجدہ کیا تو یہ شرک نہیں بنے گا بلکہ چونکہ جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں اس میں اللہ کے پاک رسول نے ہمیں سمجھایا کہ میری شریعت میں دونوں سجدے منع ہیں پہلی شریعتوں میں اجازت تھی تو جواز موجود ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی یہ شرک نہیں ہے اس وقت حلال تھا اب چونکہ یہاں مصطفیٰ کی ذات موجود ہے اور کملی والے آقا کے اس اختیار کو رب نے قرآن میں بیان کیا وما آتاکم الرسول فخزو وما نہاکم انہ فنتہو اور جو کچھ رسول اللہ تمہیں دیں پس وہ لے لو اور جس سے روکیں اسے رخ جاؤ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں حضرات کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم اللہ کے سوا بندوں کو بھی کیا گیا لیکن چونکہ شریعت اسلام میں اور شریعت مصطفیٰ میں نبی پاک کو یہ پسند نہ آیا کہ میرا کوئی چاہنے والا میرے سمیت اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے تو اللہ نے اپنے محبوب کی اس ادائے دل بری کو پسند کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اب اب اگر کوئی سجدہ تعظیم بھی اللہ کے سوا کسی کو کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا اب آپ نے اندازہ فرمایا کہ سجدہ کرنے والا اس سے پہلے تو نیت آپ کو پوچھ نہیں پڑے گی کہ بھائی آپ کس نیت سے سجدہ کر رہے ہو کیا تم اس شخص کو اس بندے کو الہ مان رہے ہو یا اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر تعظیم کر رہے ہو تو پھر آپ اس کو سمجھائیں گے اللہ کا بندہ تو بندی تب سکتا ہے جب وہ شریعت مصطفی کا پابند ہو گا تو جس کو تم سجدہ کر رہے اللہ کا بندہ سمجھ کر اسی اللہ کے بندے کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر اللہ ہی سجدے کے لائق ہے چاہے وہ سجدہ تعظیم کا ہے چاہے وہ سجدہ عبادت کا ہے تو ناظرین اس طرح ہمیں اسلام کے بارے میں انتہائی واضح ہونا پڑے گا اب میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جو سوال ہمارے پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ تصوف کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کے نام پر جو لوگ اللہ والے کہلاتے ہیں اور جن لوگوں کے پاس لوگ انہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر ان سے اللہ کے حضور دعائیں پیش کرتے ہیں کیا یہ سب کچھ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے میں اس اس سلے میں ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں ذکر ہے اللہ والوں کا اور جس میں مدینے کے تاجدار نے اپنے اللہ کی آثورٹی پر یہ اعلان فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے جب بندہ نوافل پڑھتا ہے راتوں کو جاگتا ہے عبادت کرتا ہے ذکر فکر کرتا ہے اپنے رب سے پیار کرتا ہے اور دیکھیں یہ نوافل ہیں فرائض کے بعد ہم جس فرش پر بیٹھے ہیں اس فرش کو قائم کرنے کے لیے اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے گرد دیواریں کھڑی کی گئیں اس کے اوپر چھت ٹالی گئی اور ان دیواروں اور اس چھت کو قائم رکھنے کے لیے اس فرش کے نیچے ایک بنیاد رکھی گئی جو آج محفوظ آپ کو فرش نظر آ رہے یہ جو کارپٹ بچھے ہوئے ہیں یہ جو آپ سجدہ ریزیاں کر رہے ہیں یہ جگہ محفوظ نہیں رہے گی اس لیے وہ جو بنیاد ہے جو بنیاد ہے وہ بڑی اہم ہے تو بنیاد کیا ہے نوافل جہیں فرائض کے بعد آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو نوافل کا احتمام پسند فرمایا ہے وہ اس لیے ہے کہ جب میرا بندہ دودھ تیار کر لے ذکر و فکر کے ذریعے جب دودھ تیار ہو جائے نمازوں کے ذریعے سجدوں کے ذریعے ذکر و فکر کے ذریعے تلاوتوں کے ذریعے اور پھر اس میں جاگ لگنی شروع ہو جائے راتوں کو جاگ نے کے حوالے سے دنیا سو رہی ہے اور وہ یہ جاگ رہا ہوں لوگ اپنے لئے کمار ہیں اور جو یہ کمار وہ لوگوں کے لئے لٹا رہا ہوں ہمارے شیخ کامل سلطان العرفین حضرت سلطان باہو قدس حصر العزیز ایک ایسے بات کے بیٹے دنیا ولایت کے تاجدار بن کر فیضان مصطفیٰ کے امین بن کر اور عشق مصطفیٰ کے ترجمان بن کر امت کی ابیاری کے لئے اس طرح جلوہ گر ہوئے کہ آپ کے چیرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے آپ کی تعلیم اور آپ کی تبلیغ کا میار تو دیکھئے جب کہ جس نے چیرہ دیکھ لیا وہ بھی مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے بلکہ ناظرین ایک مرتبہ جب آپ بیمار پڑ گئے اور اس وقت کے بہت بڑے طبیب کو بلایا گیا علاج کے لیے تو اس نے آنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں پڑنا پڑ جاتا ہے تو میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا البتہ تم ان کی کمیس لے آؤ میں اس کو سونگی حضرات تو کمیس سونگتے ہی کہنے لگا کہ مجھے اس کمیس سے کسی بیماری کی بو نہیں آرہی بلکہ جنت کی خوشبو آرہی اور وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اب اس کی تعیید میں قرآن میں پیش کرنا چاہتا ہوں جب حضرت سیدہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے یہ بتایا کہ ابباجان کی بینائی ختم ہو گئی ہے تو آپ نے مصر کا بادشاہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر نہیں بھیجے کوئی میڈیکیشن نہیں بھیجیں بلکہ جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتے دوائیاں نہیں کر سکتی وہ کام میری کمیس کر جائے گئے اور جب یہ کمیس قاصد لے کر یہاں سے چلا اور ہزار و میل دور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اور جب یہ کمیس پہنچی اور ان کی آنکھوں پر رکھی گئی تو قرآن کہتا ہے فرطدہ بسیدہ پس آنکھیں روشن ہو گئیں تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قمیس سے فیضان کا ایک سسلہ ہے یہ کوئی ماز قصہ کہانی نہیں ہے قرآن نے قصے بیان ضرور کی ہیں قرآن نے خوبصورت سٹوڑی ضرور بیان کی ہیں لیکن قرآن تو سچائی کا امین ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے اور دوسری جگہ پر خود رحمان نے فرمایا جو کلام اللہ فرماتا ہے اس سے بہتر کلام کسی کی ہو سکتی ہے اور جو کلام اللہ کی بارگاہ سے ہمیں عطا ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی کلام اور ہو سکتی ہے تو حاضرین ناظرین اور الہراء ایڈوکیشن سینٹرل لیوٹن کے غیور ساتھیوں لیوٹن کی سرزمین پر شمع رسالت کے پروانوں اور اولیاء کاملین کے دیوانوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اگر قرامت کسی وجود سے ظاہر ہو سکتی ہے تو وہ وجود جب تک عشق رسول کے سانچے میں نہ ڈھلا ہوا ہو اس سے قرامت بھی ظاہر نہیں ہو سکتے کیونکہ قرامت کا تعلق اللہ کی پسندیدگی سے ہے اور جب اللہ کسی کو پسند کر رکھا ہے جو راتوں کو جاگنے والے عبادت کرنے والے نوافل پڑھنے والے فرمائے جب بندہ اللہ سے محبت کے اس میار پر پہنچ جاتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں تو یہ اٹھ اٹھ کر رب کو منانے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اب اس کا پیار یہ کہ راتوں کو جاگتا ہے دنوں کو جنگلوں میں جا جا کر اللہ کو مناتا ہے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے مصطفیٰ کی سنت کی ادائیگی میں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غزا کے مصداق بن کر فاقہ کشیاں کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو رمضان میں روزے رکھنے کا شعور نہیں ہوتا اور یہ زندگی بھر اللہ کی رضا کے لئے بھوکا رہتا ہے یہ وہ کیفیات ہیں جس کے جواب میں حدیث کتسی پیش کر رہا رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی اتھارٹی پر اللہ یہ فرماتا ہے کہ پھر میں بھی اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں الفاظ پس پھر ہماری محبت دیکھو اس بندے سے کیا ہوتی ہے فرمائے ہمارے پیار کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سمات اس کی نہیں رہتی وہ ہماری ہو جاتی ہیں بسارت یعنی دیکھنا اس کا نہیں رہتا بے شک آنکھ اسی کے پاس ہوتی ہے پر دیکھتا اللہ ہے زبان اسی کی ہوتی ہے پر بولتا اللہ ہے کان اسی کی ہوتے ہیں پر سنتا اللہ ہے پاؤں بھی اسی کی ہوتے ہیں لیکن چلتا اللہ ہے دوستو جب یہ بندہ اپنے رب کے پیار میں ڈوب جاتا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں جی دعا کریں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن نماز میں شیطانی خیالات آ جاتے حساب شیطانی کرنا تو بڑی معمولی بات ہے نا پروگرام پلیننگ تیار کرنا نماز کے اندر ایسا کرنا ہے اس سے بڑھ کر یہ خرابی دیکھیں کہ شیطانی خیالات آ رہے ہیں شیطانی خیالات آ رہے ہیں نماز رب کی پڑھ رہے ہیں شیطان کہاں سے آ گیا یعنی اپنے اللہ سے آپ کا کتنا تعلق کمزور ہو چکا ہے اور جن کی آپ پر بھی رب کا پیار انہیں قبول کر لیتا ہے حاضرین تو میں سمجھتا ہوں یہ فتنوں کا دور ہے آپ کے سامنے بے شمار دلائل رکھے جائیں گے لیکن اسلام کی سب سے بہترین دلیل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آجائے جس کے پاس بیٹھنے سے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائے جس کی صحبت سے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط تر ہو جائے اب ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا ایک نظام چل رہے اس میں اگر کوئی خامیہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ کیا ہیں آپ بیمار ہیں تو مرید ہیں صحت مندی میں آپ مرید نہیں بننا چاہتے آپ پریشان حال ہیں تو آپ مرید ہیں خوشحالی میں آپ مرید نہیں بننا چاہتے آپ کرزے میں جکھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی آپ کا مدد گار ہونا چاہیے جب آپ کرزے حسنہ دینے کی جن میں تھے تو اس وقت آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تھا جب آپ کھانا کھلا سکتے تھے تو اس وقت تو آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تھا اب جب آپ کے کھانے کی باری آئی تو آپ نے کہا نہیں یار بڑا ضروری ہے یہ رشتہ قائم کرنا تو حضرات پیری مریدی نفس کی خواہشات کی تخمیل کا نام نہیں ہے پیری مریدی بندے کا وہ کمزور تعلق جو اللہ سے ہو چکے اس کو ایک مضبوط تعلق میں ڈھالنے کا نام ہے یہ تصوف ہے اور ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا اگر پوری جنگی گزار دیتا ہے تو پھر اس کا نام بلال بن جاتا ہے سیدنا بلال لیکن اگر کوئی ایک لمحے کے لئے بھی آتا ہے ظاہر ہے اگر کوئی پوری زندگی رہا ہو تو اس نے مدینہ والے کو صبح بھی دیکھا ہوگا شام بھی دیکھا ہوگا دن بھی دیکھا رات بھی دیکھا ہوگا شفقت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مدینہ والے نے اس کو تصلی دے دی اس کے مالک کو بلا کر کہا تمہاری شکایت کر رہا ہے جس نے صبح و شام گزاری اس نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک اعرابی آگیا اور آ کر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے نبی ہیں وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اس کو کہیے وہ آ جائے فرنچہ تو ہی چلا جا اس کو جا کر کہا آمینہ کلال تمہیں بلا رہا ہے اور یہ منظر بھی تو دیکھا ہوگا نا ان لوگوں نے کہ وہ جڑوں سے نکلتا ہوا جڑوں سمیت اچھلتا ہوا جو صبح و شام آقا کی بارگاہ میں رہنے والوں نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھ نکل گئی ہاتھ میں لے کر آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ کر آئے نبی کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ نکل گئی ہے مجھے آنکھ چاہیے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا قطادہ آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے کیا مانگنے والے ہیں کیا ان کی عقائدہ یہ اسلام ہے جنہوں نے نبی کو صبح و شام دیکھا تھا نبی کے اختیار کو دیکھا تھا اور مانتے تھے کہا تاجدار مدینہ آپ نے کرم کیا ہے مجھے پوچھ لیا ہے میں تو آگ ہی مانگ رہا ہوں وہ تو ضرور دیجئے جنت آپ خود دے رہے ہیں وہ بھی لے لوں گا آپ فخر کیجئے کہ آپ سلی اللہ کا ترانہ پڑھنے والے ہیں آپ فخر کیجئے کہ آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں آپ فخر کیجئے کہ آپ فرقہ نہیں ہیں آپ وہ جماعت ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ میری امت حتی فرقوں میں تبدیل ہو جائے گی بہتر دوزخ میں جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نمازی بھی ہوں گے فرمایا پھر بھی جہنم میں جائیں گے وہ تو عبادت گزار بھی ہوں گے داریاں بھی رکھتے ہوں گے لیکن یہ حدیث پاک بھی موجود ہے ماتھیں نکلے ہوئے آنکھیں دنسی ہوئیں داریاں بڑی ہوئیں موچیں کٹی ہوئیں اور شلواریں اوپر اٹھی ہوئیں قرآن ایسا پڑھیں گے کہ لوگ سمجھیں گے ان جیسا کوئی کاری نہیں ہے لیکن وہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا تو دوستو آج ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے جہاں کبھی نہ کبھی کوئی چمک دمک ولی کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے اور لیا کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ اسلام کے خانقائی نظام پر بعض اوقات تو بے جا اعتراض کرتے ہیں لیکن ہمارے خانقائی نظام کے اندر بھی کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایسی خامیاں دھارائی ہیں کہ ہم لوگوں خود ایسا موقع بھی دیتے ہیں کہ وہ اعتراض کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک شخص جو کہیں بھی سجادہ نشین ہے اگر وہ ظاہری شریعت کی اوپر خود عمل پیرا نہ ہوں یا اپنے متوسرین کو اس کی تلقین نہ کریں یا دینداری اور ہدایت کے سامان کے بجائے صرف ایک دنیا داری کا ہی سلسلہ شروع کر دیا جائے اور نام طریقت رکھ دیا جائے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا اس کی اصلاح کی کسیت تک ضرورت ہے بڑی بہت اچھی بات آپ نے فرمائی دیکھیں شریعت بنیاد ہے طریقت اس سے قائم ہوتی ہے بنیاد شریعت ہے تو اس کی جو دیواریں کھڑی ہوتی ہیں وہ طریقت ہے اس پر جو چھت پڑتی ہے وہ حقیقت ہے اور اس سے جو نور پھوڑتا ہے وہ معرفت ہے اب یہ کتائی کس کی ہے جہاں شریعت کا پیرہ ہے وہاں تو ہم پیرہ نہیں دیتے ہم خود نہیں پیرہ دیتے سب سے پہلی خانقاہ کہاں بنی تھی مسجد نوی کے روپ میں اب جو صاحب سجادہ مسجد سے دور ہے اس کا تعلق جب مسجد سے نہیں رہا جب دین سے نہیں رہا تو اس کو ہاں یہ تو میں کہوں گا کہ اللہ کے ولی کی نسبت سے آلِ رسول کی نسبت سے خونِ رسول کی نسبت سے آپ اقرام تو دیں لیکن اس کو قائد اس لیے نہ بنائیں کہ جس نے قیاطتِ مصطفیٰ سے بخاوت کر رکھی ہے اس کو اگر آپ جو آپ کی امامت کے لائق نہیں ہے جو آپ کو نمازیں نہیں پڑھا سکتا جو آپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا جو آپ کو بھٹکنے سے بچا کر رائے حق پر نہیں لگا سکتا اگر آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ بھی کوئی دنیا داری کا رشتہ بنایا ہوئے ہیں تو رشتہ ہی دین کی وجہ سے ہے مریدی کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا کیونکہ پیری مریدی برائے پیر اور مرید نہیں ہے پیری مریدی برائے امتی اور مصطفیٰ ہے نئی فقیری جلیاں مارن ستیاں لوگ جگاون ہو نئی فقیری واندیاں ندیاں سکیاں پار لنگاون ہو نئی فقیری وچ حوادے مسلح پار ٹھرامن ہو نام فقیر تنہاندہ باہو جڑے دل وچی آر ٹھکاون ہو تو اصل تو یہ رشتہ ہے نا کہ آپ کا دل دل مومن بن جائے آپ کو ایک تربیت کی ضرورت ہے آج میں یہاں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آیا اور کہنے لگے ایک سوال کیا انہوں نے اور بڑے پریشان تھے کہ بھائی میں ایک فاتح خانی کیلئے گیا اور وہاں جن کی فاتح خانی کیلئے دعا مغفرت کیلئے گئے ان کی جتنے بیٹے تھے بھتیجے بھانجے تھے چہروں پر داریوں تو تھیں اور لباس تو مسلمانوں والے تھے چولے تو لمبے پینے ہوئے تھے لیکن ہم جب دعا کے لئے آتھ اٹھاتے تو وہ کہتے اس کی ضرورتی نہیں ہے وہ جو کچھ کر گئے ہیں ان کے لئے وہی کافی ہے نہیں کیا یا کیا اب یہ دعا ان کو کوئی فیدہ نہیں پہنچا سکتی حضرات یہ سوچنے کی بات ہے آج آپ دعائیں مانگنے والے ہیں کل آپ کی اولادیں آپ کے لئے دعائیں مانگنے کے لئے تیار نہ ہو تو یہ جو اولادوں کو گمرائی سے بچانے کا سسلہ ہے اس میں تو آپ کو ایک رول ادا کرنا پڑے گا تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ساتھی اگر کوئی آپ کے اسی طرح کوئی چوبتا ہوا سوال ہو جو آپ کو پریشان کرتا ہو راتوں کو جب آپ سو رہے ہوتی ہوں اور کل آپ نے بھی مرنا ہے اور مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھی کوئی بیٹا یہ کہہ دے بھئی بابا مر گیا ہے تو آپ یہ جان گئی جھوڑ گئی اب دعا شوا کی ضرورتی نہیں ہے جنازے میں دعا کی ضرورت نہیں ہے ویسے دعا کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور یہ فرقواریت ہے جو پھیلائی جا رہی ہے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے قلعے میں یہ ڈکیٹی کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں جی یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ جب بھی مار جاتا ہے تو جو تھا پنڑا اور چالیاں کرتے ہیں کیا اس میں اسلام کی کتنی اس میں ملا کرتے ہیں جی ہاں بلکل اتنی حقیقت سمجھا میں مارس کرتا ہوں اس کی اتنی حقیقت ہے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے نماز جنازہ کا احتمام ہم کرتے ہیں اس میں کیا آئیڈیا ہوتا ہے دعا مغفرت کا جب آپ کلخانی کرتے ہیں چالیسوںہ کرتے ہیں سالانہ کرتے ہیں اس میں کیا آپ کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہندووں میں عیسائیوں میں کوئی کسی میں جو بھی طریقہ ہوگا وہ کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے جب بھی کوئی دعا مغفرت ہوتی ہے اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں اگر کوئی زیادہ صاحب شوق اور ذوق ہو تو وہ نادخانی کروا لیتا ہے علماء کے بیانات کروا دیتا ہے تو کیا علماء کے بیانات کبھی نہیں ہوئے کیا قرآن خانی کبھی نہیں ہوئی اگر قرآن خانی آگے پیچھ ہوتی ہے تو اس موقع پر ہو جائے اور برکت بھی ساتھ شامل ہو جائے تو کوئی حرج کیا ہے خانہ ہم روز کھاتے ہیں شادیوں پر بھی پکتے ہیں کھانے اگر مغفرت کے موقع پر کوئی کھانہ پک جائے ویسے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے کہ شیطان داخل نہیں ہوتا جس کھانے پر پورا قرآن پڑھا جائے یا کئی سو قرآن پڑھ لیے جائیں اس کی برکت کا کیا عالم ہوں تو یہ جو مماثلت دینا ہے یہ انتہا ہے اسلام کے ساتھ غداری کی انتہا ہے اب اس میں ظاہر ہے آپ کو سوال کرنے کا میں نے حق دیا ہے تو آپ یہ چونکہ معاشرے میں ہو رہا ہے اس لیے آپ کو حق ہے کہ آپ یہ سوال اٹھائیں اور ہم آپ کو ان کا جواب دیں جی اور کوئی بات قبرستان بچ ہے خالی تک قرآن پاک پڑھنا ہے مطلع کے دیکھیں دیکھیں قرآن آپ جہاں بھی پڑھیں گے اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ کسی کی مفرد کر رہے ہیں اس کی مفرد کی دعا کر رہے ہیں مثال کے طور پر جب آپ قبرستان پر سے گزرتے ہیں تو کیا حکم ہے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہارا گزر اہلِ قبور پر سے ہو تو تم ان کو کہا کرو السلام علیکم یا اہلِ قبور اور ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبرستان پر سے گزرتے ہوئے دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ایک خجور کی سبز ٹینی لی اس کے دو ٹکڑے کی ایک قبر پہ لگا دیا دوسرا دوسری قبر پہ لگا دیا اور میرے آقا نے فرمایا یہ دونوں وہ لوگ تھے جن کر عذاب قبر ہو رہا تھا اور ان میں ایک وہ تھا جو کھڑے ہو کر پشاب کرتا تھا چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیجا تو فرمایا جب تک یہ سبز ٹینیا اس قبر پر لگی رہیں گی ان کے اندر سے ذکر کا نور بڑھتا رہے گا تو ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی اب اگر دراخت کا کیا ہوا ذکر مغفرت کے ذریعہ بن سکتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیوں نہیں بن سکتی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک فطری دین ہے اور اس میں وہ خوبصورتی ہے جس کا کوئی انداز جی اور کوئی بات ہمارے ہاں یہ کرواج ہے اب تو بہت کم ہوتا جا رہا ہے لیکن پہلے بھی یہ کرواج سے اور آج بھی خات حال یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی میں یہ اپنا دھود کروا لیتے کچھ لوگ تو یہ ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں ان کے مرنے کے بعد دھود چالیس ماں ہوتا ہے بہت بڑی اپنے کل وقت بھی لے تو آس پاس پر بہنوں والوں کو بلا کر ان کا دھود کرواتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے یہ بھی ہے جو اس میں دھود کروا لیتا ہے اپنا کہ میں خود کروا کر جاؤں گا میں مرود ہے تو اس طرح کی جو معاملات ہیں کو اسلامی شرم آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس طرح کرما جائز ہے یہ میں ارز کرتا ہے مزارش یہ ہے سبحان اللہ دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک تھیم دیتا ہوں اور اس طرح کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں یا ہوتے رہے ہیں ان کے اندر اگر یہ تھیم فیٹ ہوتی ہے اب جب دھرود کرواتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے دھرود خانی ہوتی ہوگی قرآن خانی ہوتی ہوگی ذکر و فکر ہوتا ہوگا اب کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ شبِ قدر میں آپ راتوں کو روتے ہوئے نہیں گزار دیتے ہیں شبِ برات میں کیا کرتے ہیں آپ بھئی قبرستان پر جاتے نہیں ہیں وہاں جا جا کر ذکر و فکر نہیں کرتے ہیں شبِ برات میں یہ حکم ہے شرن کہ آپ قبرستان میں جائیں محرم میں آپ کیا کرتے ہیں دس محرم کو لوگ جاتے ہیں اپنے قبرستان میں یومِ آشور کی وجہ سے تو اب یہ تھیم کیا ہے کسی بھی بانے زندگی میں زندگی سے پہلے اب دیکھیں مرنے والا اگر مر جائے تو سارے عمال منکتے ہو جاتے ہیں لیکن کملی والے آقا نے فرمایا تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی منقطے نہیں ہوتے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے پیچھے آپ کی اولاد ہو نیک ہو صالح ہو چاہے اس میں علم کا نور ہو چاہے اس میں ذکر کا نور ہو جب تک اس کے وجود سے نیکی پھوڑتی رہے گی اس کا فیدہ آپ کو پہنچتا رہے ہیں جی اور کوئی ساتھ جناب میرا سوال ہے کہ یہ جو فرقہ جو کہتا ہے کہ محفرت کی دعا نہ کریں تو اس کے بارے میں کوئی حدیث یا قرآن سے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں کیونکہ میں نے ان کو بولا ایک آدمی کو کہ قرآن پاک کی میرے حد میں یارمہ سپاری کی دوسری رکو ہے جس کا تجمہ ہے کہ نبی کو گوارا نہیں کہ مشرقین کے لیے محفت کی دعا مانگے تو میں نے اس آدمی کو یا والا دیا تو بولتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا غزر پاک نے مانگی ہے بعد میں دعا نہیں مانگی گئے جنازے کے بعد تو کوئی ایسی آپ میں بتاتا ہوں میں ایک دفعہ پھر آپ کو چونکہ آج ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے اس کا اگرچہ تصورت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ حرمین شریفین گئے ہوں اور آج کل آپ کو پتہ ہے حرمین شریفین میں ہونے والی نمازیں اور دعائیں اور خاص خاص صداتوں کا جو پروگرام ہے وہ نشر کیا جاتا ہے آپ دیکھتی ہوں گے کہ بعض اوقات امام صاحب نوافل کے اندر تصبیحات کے صلاة تصبیح کے اندر اور پھر صلاة تراوی کے اندر اور وطر میں تو خاص کر آدھا آدھا گھنڈا 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 رو رو کے دعا کرتے ہیں دیکھیں تھیم کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تھیم یہ ہے چاہے زندگی میں چاہے مرنے کے بعد آپ نے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے یہ تھیم ہے اور اس پر دلیل موجود ہیں انشاءاللہ وہ اور اس میں میں آپ کو اس بات بتانا چاہتا ہوں اب یہ جو ہوتی نا وان ٹو وان اور فیس ٹو فیس جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے لئے آپ کو ایک تریننگ چاہیے آپ کو ایک تربیت چاہیے اور میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے یہ سینٹر موجود ہے اور میں پروفیس صاحب سیلز کروں گا کہ ضرور جو لوگ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں عقائد کے حوالے سے اللہ کی توحید کو جاننا چاہتے ہیں شرک کی حقیقت کیا ہے شرک سے بچنا بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے نیکی سمجھ رہے ہوں وہ برا ہی بن جائے بدت کیا ہے یہ مغفرت کی دعا کیا ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے اور ہمارے پاس اس کے دلائل موجود ہیں قرآن کی روح کے عین مطابق سب کچھ موجود ہے لیکن تھیم سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ سے مغفرت مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو فرمایا کہ وہ تواب الرحیمہ ہے اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب اجتماعی توبہ ہم کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں ہم بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو اس میں بھی توبہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ وہ فلسلہ جو اسلام نے دیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْا أَنَّهُمْ اِزْظَالَمُواْنْفُسَهُمْ جَاؤُوكْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرُ لَهُمُ الرَّسُولُ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں کوئی اپنی جان پر ظلم کر کے آ جائے اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ اور آپ بھی وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُمُ الرَّسُولُ ان کی مغفرت کے لیے دعا کر دیں تو پھر ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کرے بلکہ فرمائے لَوَاجَدُ اللَّهُ تَوَابَ الرَّحِيمَ تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے آم اللہ آم اللہ جی یہ جو آپ نے تقریب میں جو بولا تھا کہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو یہ جو عالم دین ہے کہ ان کا میں نام نہ لے نام ان کا سرحام لوگ سجدہ کرتے ہیں کیا ان کی مدر میں بھی جانا جائز ہے دیکھیں چوری کرنا حرام ڈکیٹی کرنا حرام زنا کرنا حرام جھوٹ بولنا حرام اللہ کے سوا کسی کو سجدہ تعظیمی کرنا بھی حرام اب جو حرام کر رہے ہیں اگر آپ اسے رابطہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں دربار ہو حتیٰ کہ خود نبی کی ذات ہو دربار تو بہت بات کی بات ہے نا خود نبی کی ذات بھی ہو تو آپ اس کو بھی سجدہ تعظیمی اب نہیں کر سکتے خود نبی نے جو منع کر دیا ہے بڑی سمپل بات ہے نا جی یہ درباروں پر جو لوگ کرتے ہیں وہ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے ایک ہے چومنا ایک ہے سجدہ کرنا یہ دو چیزیں ہیں فرق ہے کسی کو چومنا آپ پتھر کو چومتے ہیں حجر اسود کو نہیں چومتے تو پتھر ہے نا یہی بات حضرت فاروق عاظم نے فرمائی تھی اے حجر اسود میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تم جنت سے آئے میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مدینے والے نے تمہیں چوم رہا ہوں چومنا آ رہا ہے سجدہ کرنا آ رہا ہے بلکہ دیکھیں ایک موقع پر ایک شخص بارگاہ رسول سے میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھڑ چوم ہوں گا تو اب میرا کام تو ہو گیا منت کیسے پوری کروں میرے آقا نے فرمایا ایک تو یہ غلط منتیں مانا نہ کروں جو تمہاری اپروچ میں نہیں ہو اب اس کا طریقہ یہ ہے کیا تمہاری ماں زندہ ہے تو اس نے کہا جی زندہ ہے فرمایا جاؤ اس کے قدم چوم لو ایسی سمجھنا جیسے تم جنت کی چوکھڑ یہ چومنا آ رہا ہے چومنے کو اور اس کو مکس نہ کریں اس لیے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب اہل علم مزارات پر جائیں تو وہ لوگوں کے سامنے بوسہ بھی نہ دیں ایسا نہ ہو کہ تم چومنے میں لگے ہو لوگ سمجھیں سجدہ کر رہے ہیں تم چلے جاؤ بعد میں وہ سجدہ شروع کر دیں تو سجدے میں اور چومنے میں فرق ہے جناب قبلہ پیر صاحب ہم آپ کے بھی بہت بہت شکر گزار ہیں اور جو سامعین یہاں پر تشریف لائے ان کا بھی شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور قبلہ پیر صاحب کے فکر انگیز ملفوظاتِ حسنا ہم سب نے سمات کیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیقِ عمل سے نوازے اور عدرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو عام کرنے کے لیے قبلہ پیر صاحب دن رات جو محنت کاوش کوشش کر رہے ہیں ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مشن میں کامیابیہ نصیب فرمائے فی امان اللہ تعالیٰ موسیقا موسیقا